کہ آج ہماری معاشرت میں سب سے بدتمیز لوگ مذہبی لوگ ہیں سب سے جھوٹے لوگ مذہبی لوگ ہیں مطلب کسی مذہبی عالم سے یا تحریکی آدمی سے اللہ ما شاء اللہ ظاہر استثناء بہت ہے لیکن اکثریت کا یہ حال ہے کہ اگر کسی مذہبی رجحان یا مذہبی علم یا مذہبی دعوی رکھنے والے آدمی سے آپ کا کوئی اختلاف ہو جائے تو آپ ہر بدتمیزی ہر بہتان ہر جھوٹ ہر تحمت کے لیے تیار رہیے تو یہ منکرین دین کی اخلاقی سطح دین کے تھکے دار بن جانے والوں سے بہت بلند ہے معاشرتی معاملات میں مطلب میں کسی سیکلر آدمی سے لڑ جاؤں تو میں یہ توقع نہیں کروں گا کہ وہ میری عزت پر حملہ کرے گا وہ میری نیت کی تشخیص کرے گا لیکن سو مذہبی لوگوں سے لڑائی ہو جائے تو پنچان ویسے یہ یقین رکھنا چاہیے کہ یہ آپ کی عبرو ریزی کرے گا یہ آپ کو بے عزت کرے گا یہ آپ کو بے عزت کرنے کے لیے جھوٹ بولے گا یہ آپ پر بہتان رکھے گا اور یہ آپ کی ہر جگہ غیبت کرے گا اللہ کی پناہ مانگو اس ان مولویوں سے کہ جو تمہارا کوئی عیب دیکھ کر اسے ساری دنیا میں پھیلانا دینی فریضہ سمجھتا ہے جو پناہ مانگو اسے ساری دنیا میں پھلانا دینی فریضہ سمجھتا ہے